تمہارا حسن مجھے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہا ہے ریدہ تم جانتی ہو جس کی قسمت میں تم جیسی لڑکی ہو اسے پھر ہوروں میں بھی دلچسپی نہیں رہتی رزوان نے مجھے اپنے حسار میں لے رکھا تھا میری کمر پر اس کے ہاتھ گردش کر رہے تھے جبکہ میں اس کی گردن کے گیرد باہیں ڈالے سوفٹ میوزک پر ہلکا پھلکا ڈانس کر رہی تھی وہ اپنی حدود پار کر رہا تھا اس کے ہاتھ رینگتے ہوئے میری گال کو سہلا رہے تھے اور میں تو جیسے اس کی موں سے اپنی تعریف سن کر کسی شمعہ کی مانت پگلتی ہی جا رہی تھی میں کہنے لگی رزوان بس بہت ہو گیا اب مجھے گھر چھوڑنے ماما بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے مگر رزوان مجھے حسار میں لیے بیٹ پر ٹھینک چکا تھا کہنے لگا کہ نہیں اتنی آسانی سے تو نہیں میری جان اس رات کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں میں نے اب بغیر حق جتائے میں تمہیں بھلا کیسے جانے دے سکتا ہوں میں رزوان کا چہرہ حیرت سے دیکھ رہی تھی جو اب اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں فوراں بیٹ سے اٹھی اور کرخت لہجے میں بولی کہ رزوان تم ہوش میں ہو اپنی حد میں رہو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے والی ابھی کہ ابھی مجھے گھر چھوڑو ورنہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں میرا دل اندر سے بری طرح سے کانپ رہا تھا کیونکہ جو کچھ مجھے رزوان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ جنون تھا میرا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا میں رزوان سے پہلی مرتبہ خوف کھا رہی تھی اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر قدم رکھتی اس نے میری شرٹ کو پیچھے سے کھینچا بریق جارجٹ کی شرٹ کمر سے پھٹتی چلی گئی اسی کے ساتھ میری چیخ بلند ہوئی تھی مگر رزوان نے اسی پل میرے موں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو بات کی میرے تو جیسے ہوش فنا ہو چکے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس روز بھی معمول کے مطابق اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ایک ریسٹورنٹ میں کافی پی رہی تھی ہم سب لوگ ہس ہس کر باتیں کر رہے تھے بعض دفعہ تو ہمارے کہکے اتنے بلند ہو جاتے کہ آس پاس بیٹھے لوگ ہمیں گھور گھور کر دیکھنے لگتے مگر ہمیں کہاں اس بات سے فرق پڑتا تھا ہمارا پانچ دوستوں کا گروپ تھا جس میں سمرین اور ماریا تھی جبکہ باقی دو لڑکے کاشف اور عمر تھے ہم پانچوں ہی پہلے سمیسٹر سے ایک ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہے تھے ہمارا گروپ ایک مثالی گروپ سمجھا جاتا تھا ابھی ہم سب بیٹھے ایک موضوع پر بحث کر رہے تھے کہ تب ہی میرے موبائل پر کال آئی دیکھا تو سکرین پر میری امی کا نمبر جگ مگا رہا تھا میں نے جب فون کان سے لگایا تو میری ماں اگلے ہی پل مجھ پر پھٹ پڑی تھی میں تو ہڑ بڑا چکی تھی بڑی مشکل سے کافی کا ایک گھونٹ میرے حلق کے نیچے سے اترا تھا امی کہنے لگیں کہاں ہو تم ردہ ٹائن دیکھو کیا ہو گیا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا آج تمہاری ریحانہ آنٹی اپنی فیملی کے ساتھ گھر آنے والی ہیں ابھی تک تم گھر کیوں نہیں آئی امی کی بات سن کر میں اپنا سر پکڑ کر رہ گئے کہنے لگے کہ اوہ گاڈ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی ہوں بس جلدی سے گھر پہنچتی ہوں میری بات سن کر امی مجھے ٹوک کر کہنے لگیں کہ اب یہ جینس ٹاپ میں ہی نہ گھر چلی آنا رشتے والے آئے ہیں مناسب نہیں لگتا بہتر ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ جاؤ اور جا کر مشرقی لباس پہن کر گھر میں آؤ اس طرح ان پر اچھا امپریشن پڑے گا میں کہنے لگی کہ امی وہ کونسا پہلی مرتبہ مجھے سالت میں دیکھیں گے میں تو شروع سے ہی ایسا لباس پہن کر ہی ان کے سامنے آتی جاتی ہوں بلکہ ان کی بیٹیاں تو مجھ سے بھی زیادہ لبرل ہیں بہرحال موقع ایسا ہی تھا کہ امی کی بات بھی اپنی جگہ درست تھی امی کی ساری تاقیدیں سن کر میں جلدی سے اٹھی تھی میری دوستوں کا بھی پتہ چل چکا تھا کہ میرے رشتے والے آ جانے والے ہیں اسی لئے مجبورا ہم سب کو وہاں سے اٹھ کر گھر جانا پڑا سب سے پہلے تو میں نے امی کے کہنے کے مطابق ایک خوبصورت سی لانگ شٹ اور ٹراؤزر لیا تھا پھر دوبٹہ گلے میں لپیٹا اور ایک مشرقی لڑکی بنتے میں میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی اس وقت میرے اببہ کی موں بولی بہن اپنی فیملی سمیت یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہی فوراں اپنے پاس بلا لیا اور میرے ماتے پر بھوسہ دے کر وہیں بٹھا لیا سامنے ہی صوفے پر رزوان بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے ساتھ میرا رشتہ تیہ ہونا تھا وہ چور نظروں سے میرے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جبکہ میں بھی بس اسے دیکھ کر مسکر آس ہی گئی ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے گھر والے جو ہمارے رشتے بھی تیہ کر سکتے ہیں ان سے ملنے کے بعد میں کمرے میں آ گئی اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ کر گہری سانس خارج کر کے رہ گئی بلا شباہ میں بہت زیادہ حسین تھی رزوان بھی کچھ کم نہ تھا ہمارے گھر میں کسی طرح کی روک ٹوک نہیں تھی گھر میں پیسوں کی بھی ریل پھیل تھی میرے ماں باپ نے مجھے شروع سے ہی آزاد رکھا تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میری دوستی لڑکوں کے ساتھ ہے اس سے بھی انہیں اعتراض نہیں تھا کیونکہ انہیں اپنی تربیت پر یقین تھا اور میرے لئے بھی وہ لوگ صرف ایک دوست کی حد تک ہی تھے بے شک میں لبرل تھی لیکن حدود بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کبھی میں نے کسی کے ساتھ اپنی حدود پھلانگنے کی جررت نہیں کی تھی جب رشتہ تیہ کرنے کی بات آئی تو میں نے اپنی والدین کو کہہ دیا تھا کہ وہ جس سے مناسب سمجھے میرا رشتہ تیہ کرنے میں ان کی مرضی سے ہی رضا مند ہوں میری اور رزوان کی منگنی بڑی ہی دھوم دھام سے کی گئی تھی اس وقت تک تو ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی مجھے رزوان تھوڑا بے باق سا لڑکا لگا تھا جو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا تھا منگنی کی انگوٹھی مجھے رزوان نہیں پہنائی تھی ہمارے گھر والوں کی طرف سے بھی ہمیں آزادی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فاننگ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کہیں ملنا بھی چاہیں تو مل سکتے ہیں اس سے ان لوگوں کو کوئی اتراز نہیں تھا میری ساس تو میری والدہ سے بھی زیادہ آزاد سوچ رکھنے والی تھی انہوں نے خود ہی مجھے رزوان کا نمبر لا کر دیا تھا کہ شادی سے پہلے اگر لڑکا لڑکی آپس میں بات کریں تو ایک دوسرے کو بہت خوبی جان لیتے ہیں پھر شادی کے بعد کسی بھی طرح کا مسئلہ نہیں آتا دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے انہیں میرے مغربی لباس سے بھی کوئی اتراز نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اکثر شارٹس اور ٹراؤزر میں ہی ہوا کرتی بہرحال ایک روز جب میں یونیورسٹی سے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلی میرے ساتھ موجود میری دوست سمرین تھی اور عمر بھی میں اس کے ساتھ ہستے وے بات کر رہی تھی اور ہم نہ جانے کس بات پر مزاک کرتے وے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے تھے کہ تب ہی ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکھی میں ایک پل کو چونکی تھی دیکھا تو سامنے مجھے گاڑی میں رزوان بیٹھا ہوا دکھائی دیا تھا رزوان کو دیکھ کر میرے چہرے کی تو گویا ہوائیاں اڑ چکی تھیں رزوان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں تھوڑی جھجک سی محسوس کرنے لگی جبکہ میرے دوستوں کو جب پتا چلا کہ یہ میرا منگیتر ہے تو وہ تو سیدھا اس کے پاس جا کر باتیں ہی کرنے لگے تھے لیکن رزوان کا رویہ ان کے ساتھ لیا دیا ہی تھا رزوان مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے تمہاری ماما بابا سے اجازت لے لی ہے آج ہم دونوں کچھ دیر کے لیے وقت ایک ساتھ گزاریں گے مجھے بھی کوئی اتراز نہیں تھا میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہم دونوں لانگ ڈرائیو کے لیے نکل گئے کچھ دیر تک تو ہم دونوں کے بیچ میں خاموشی رہی مگر پھر وہ میری تعریفوں پر تعریفیں کرنے لگا میں جیسے سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت کم گو ہے مجھے بہت اس وقت باتونی اور فرد شناس لگا تھا کہنے لگا ریدہ تم مجھے بہت پہلے سے ہی پسند تھی خاص طور پر تمہارا پہننا اور نہ تو میرے ہوشی اڑا دیتا تھا مجھے خوشی ہے کہ تمہارے ہلکہ احباب میں لڑکے بھی شامل ہیں مجھے لبرل لڑکیاں بہت باتی ہیں کیونکہ وہ شہر کے ساتھ ہر ماحول میں سروائیو کر جاتی ہیں انہیں شہر کی باتوں پر اعتراض نہیں ہوتا میں اس کی بات پر مسکرانے لگی کہنے لگا تم میری آئیڈیل ہو بہت جل میں اس سے گھل مل گئی زندگی تو اب ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی گزارنی تھی اس لیے میرے دل میں رزوان کا ایک خاص مقام بننے لگا ہم اکثر ملاقاتیں کرنے لگے تھے میں جب یونی سے گھر آ جاتی تو فون پر بھی کئی کئی گھنٹے میں رزوان کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی یہاں تک کہ آدھی رات گزر جاتی اور وقت کا پتہ ہی نہ چلتا دیرے دیرے ہماری باتوں کا رخ بدلنے لگا تھا رزوان میرے ساتھ اب تھوڑا رومنٹک جملوں کا بھی تبادلہ کرنے لگا تھا اکثر وہ کچھ ایسے زومانی انداز میں بات کر جاتا کہ میرے رخصار شرم سے سرخ ہونے لگتے میری دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگتیں میں فوراں بات کا رخ بدل دیتی تو وہ کہتا کہ یار ردہ شرماتی کیوں ہو ہم نے تو ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے اگر ایسی کچھ باتیں کر لیں گے تو کون سی برائی ہے میں کوئی غیر تو نہیں ہوں خیر سے تمہارا ہونے والا شہر ہوں لیکن رزوان کی باتیں میری راتوں کی نیند پڑھانے لگی تھیں اب جب بھی وہ باتوں میں حد سے زیادہ تجاوز ہوتا میں اسے روک دیتی ایک مرتبہ جب رزوان نے مجھے یہ کہا تو میں بھی اسی کے لہجے میں کہنے لگی کہ رزوان آپ میرے ہونے والے شہر ہیں ہوئے نہیں ہیں میری اپنی کچھ حدود ہیں جن کو میں کروس نہیں کرنا چاہتی جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا میں آپ کے ساتھ ایک حد تک ہی رہوں گی مگر رزوان کہنے لگا کیسی بے دکی باتیں کر رہی ہو اتنی مارڈرن لڑکی کے موں سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتیں یہ ساری حدود تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو کہ غیر ہو صرف دوستی کی حد تک ہوں میں تو تمہارا ہونے والا شہر ہوں اس طرح کی باتیں کر کے رزوان میرا دل بھی اس جانب کو مائل کر چکا تھا اکثر جب ہم ملا کرتے تو وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتا کبھی کبار تو پارک میں کسی درخت کے نیچے میں بیٹھتی تو میری گود میں سر رکھ کر محبت بھری باتیں کرتا رہتا پہلے بار جب اس نے مجھے چھوا تھا تو میرے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی تھی میں نے فوراں سے اس کا ہاتھ خوف سے پیچھے کیا تھا وہ کہنے لگا ردہ کم آن یار منگیتر ہوں تمہارا غیر نہیں ہوں میں نے تم سے منگنی اسی لیے کی تھی کہ تم عام دکیا نوسی لڑکیوں کی طرح نہیں ہو میں یہی سوچتی تھی کہ مجھے متواسط طبقے کی طرح سے رویہ نہیں رکھنا چاہیے میں اپنی آنے والے زندگی کے بارے میں کئی خواب بن چکی تھی لیکن میں نے کبھی بھی رزوان کو حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی تھی فوراں سے اسے ٹوک دیتی تھی لیکن ایک روز جو کچھ ہوا اس کے بعد تو کئی روز تک میں نے رزوان سے بات تک نہیں کی تھی اس روز رزوان کی فیملی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور رزوان بھی ساتھ ہی تھا گھر میں میرے بابا موجود نہیں تھے صرف خواتین ہی تھی اس لیے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رزوان میرے کمرے میں چلا آیا میں اس وقت نہا کر نکلی تھی اپنے ہی دھیان میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے پر موسٹرائزر لگا رہی تھی میرے لمبے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا کہ جب اچانک رزوان کمرے میں داخل ہو گیا اس کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کو تو مجھے یہ سب بے یقین سا تھا میں اس وقت ٹاول کی آٹ میں تھی مجھے اس ہلیے میں دیکھ کر تو جیسے ایک پل کو نظریں جبکنا بھول چکا تھا میں اس وقت نیم اریاں اس کے سامنے تھی میں نے فوراں سے بیٹھ کی چادر خود پر اور لی اپنے آپ کو پردے کے پیچھے چھپایا تھا میرے کمرے میں یوں موں بنا کر کبھی کوئی داخل نہیں ہوا تھا میری چیخ حلق میں ہی گویا دم توڑ چکی تھی میں کہنے لگی کہ رزوان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کو دستک دے کر آنا چاہیے تھا پلیز باہر جائیں مگر رزوان کے چہرے پر تو ایک مائنی خیز مسکراہت آ چکی تھی وہ اپنے لب کا طاوہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے میری جانب آنے لگا جیسے جیسے اس کے قدم میری جانب بھڑ رہے تھے میری تو گویا آنکھی مزید پھیل رہی تھی مجھے اس طرح کی حرکت کی توقع رزوان سے نہیں تھی وہ چلتا چلتا میرے قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پردے پر تھا کہنے لگا اتنا ڈر کیوں رہی ہو اب مزید کتنا اپنی خوبصورتی کو مجھ سے چھپاؤ گی تمہارے لئے اب مزید میں کتنا انتظار کروں میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے میرا لہجہ بلند ہوا تو وہ ہستے وے کمرے سے باہر چلا گیا میرا خفت سے برا حال تھا مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے کمرہ لوک کیا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دروازہ انلوک کیسے ہوا میں نے اپنا لباس زیب تن کیا اور جب تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو کمرے کے لوک پر چابی لگی ہوئی تھی اکثر ہمارے کمرے کی چابی لاؤنج کے باہر لڑکی بھی ہوتی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رزوان ایسی بھی حرکت کر سکتا ہے ایک بار رزوان مجھے ریسٹورنٹ کے بجائے ہوتل میں کھانا کھلانے لے گیا اور اس کے بعد کہنے لگا جانتی ہو میں نے اپنی ویڈنگ نائٹ کے لیے ایک روم اسی ہوتل میں بک کروایا ہے چلو آؤ تمہیں دکھاتا ہوں میں نے کہا کہ ہوتل میں کیوں کہنے لگا میں اپنی شادی کی فرسٹ گولڈن نائٹ بہت یادگار بنانا چاہتا ہوں یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور لیفٹ کی جانب چلا گیا جس کمرے میں مجھے لے کر گیا وہ واقعی خوبصورت کمرہ تھا رزوان نے وہاں پر ہلکا سا میوزک بھی آن کر دیا اب مجھ سے کہنے لگا کہ چلو کپل ڈانس کرتے ہیں میں نے سوچا کہ اس میں کوئی خاص حرج نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ کپل ڈانس کرنا شروع کر دیا لیکن اس دوران اس کے ہاتھوں کی گستاخیاں شروع ہو چکی تھی جب مجھے یہ لگا کہ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون اور خمار سا اترنے لگا ہے میں نے اسے اپنے پاس آنے سے منع کر دیا میں واپس جانے کی ضد کرنے لگی لیکن اس شخص نے مجھے بیٹ پر پٹھا مجھے غصہ آنے لگا تھا میں اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی تو اس نے میری شرٹ سے پکڑا اور مجھے بیٹ پر دھکیل دیا اور پھر میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اپنی ویڈنگ نائٹ تمہارے ساتھ کیسے گزاروں گا میں نے کہا یہ کیا بد تمیزی ہے رزوان چھوڑو مجھے لیکن اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنی شروع کر دی میں اسے پیچھے کرنے لگی اسے کہنے لگی کہ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو منگنی کی بجائے شادی کر لیتے لیکن وہ کہنے لگا کہ منگنی کا اپنا چارم ہوتا ہے اور مجھے وہ چارم پورا کرنا تھا یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے اس نے میرے عزت برباد کر کے رکھ دی تھی میرے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا اس کی ناخنوں کی کھرونچوں کے نشانات میرے پورے وجود پر موجود تھے اس کی حیوانیت دیکھ کر مجھے اس شخص سے نفرت ہونے لگی تھی مجھے برباد کرنے کے بعد کہنے لگا کیسا لگا میرا سرپرائز منگنی کا چارم انجوائے کرو میری جان اس کی اس قسم کی فضول گوئی اس وقت سن کر میں نے غصے سے اس کا موں نوچ لیا میرے اس طرح کی جوابی جملے کی شاید اسے امید نہیں تھی میں اسے اسی کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی میں اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی مسلسل روئے جا رہی تھی گھر پہنچ کر میں روتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں گھسی تھی ملازمہ نے مجھے کمرے میں روتا ہوا جاتا دیکھ لیا تھا اس نے جا کر سیدھا میری امی کو بتایا میں کمرے میں اپنا موں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اپنے بازوں پر گردن پر پورے جسم پر مجھے خون رستا ہوا محسوس ہو رہا تھا مجھے ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ وہ جانور نمائنسان میرا وجود نوچ رہا ہے میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ رزوان میرے ساتھ اس طرح کی بےہودگی بھی کر سکتا ہے اسے تو بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں کوئی خریدی وی لڑکی نہیں میں بھی روئے جا رہی تھی کہ جب دروازے پر دھڑ دھڑ دستک ہونے لگی دستک کی آواز سن کر میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا باہر میری والدہ مجھے بلا رہی تھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے میری جان ردہ دروازہ کھولو کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے تم تو رزوان سے ملنے گئی تھی نا کیا رزوان نے تم سے کوئی بات کی ہے ارے بیٹا کچھ بتاؤ تو سہی وہ مسلسل باہر التجا کرتی جا رہی تھی مگر مجھے تو کوئی پرواہی نہیں تھی میں تو بس روئے جا رہی تھی کچھ دیر بعد میرے ابو بھی وہاں پر آ چکی تھے جب ابو نے کہا کہ دروازہ کھولو ردہ ورنہ میں دروازہ تڑوا دوں گا تو مجبوراں روتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا تھا میری جو حالت تھی میں ابھی تک اسی حلیے میں موجود تھی میرے والد دو قدم پیچھے ہٹے تھے ان میں تو شاید ہمت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہو سکیں جبکہ میری ماں کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے لوک کر چکی تھی مجھے روتا ہوا دیکھ کر میری بکھری حالت دیکھ کر وہ مجھے سینے سے لگا چکی تھی میں بھی ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے بتانے لگی کہ کیسے رزوان نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں میری امی مشتل ہو چکی تھی کہنے لگیں کہ اس کی جررت کیسے ہوئی ہے سب کچھ کرنے کی ہم تو اس سے بڑا اچھا لڑکا سمجھتے تھے ارے تم کوئی غیر نہیں تھی اس کی منگیتر تھی کل کو تم لوگوں کی شادی ہونے والی تھی تمہارے ساتھ ایسا ہیوانوں جیسا سلوک کیسے کر سکتا ہے میں روتے ہوئے امی کو بتانے لگی کہ اس میں میرا قصور نہیں وہ مجھے زبردستی لے کر گیا تھا میں نے خود کو چڑوانے کی بہت کوشش کی مگر میں اپنے عزت نہیں بچا پائی مجھے امی دلاسے دے رہی تھی خود مجھے کپڑے نکال کر دیئے اور میں نے چینج کیا مگر میرا دماغ بالکل ماوف ہو چکا تھا میں رزوان کو سوچ کر ہی حکارت محسوس کرنے لگی تھی میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی اسی پل جب میری امی نے اببو کو بتایا تو وہ غصے میں آ چکے تھے کہنے لگے کہ میں رزوان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میری والدہ نے رزوان کی ماں کو فان کیا تھا انہیں کھری کھوٹی سنانے لگیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا گری ہوئی حرکت کی ہے اس نے یہی کرنا تھا تو بہتر تھا دونوں کی شادی کر دی جاتی وہ ہوتا کون ہے میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا ہم اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں گے کچھ ہی دیر بعد میری ہونے والے ساس اور سسر وہاں پر آ چکے تھے آ کر میرے ماں باپ سے معافی مانگنے لگے مگر ان کا انداز بالکل بھی شرمندانہ نہیں تھا وہ تو بس ایک رسمی معافی تلافی کر رہے تھے کہنے لگے کہ ہم اسی ہفتے ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں ویسے بھی آج کل تو یہ سب کچھ عام ہوتا ہے منگنی ہوئی ہے تو شادی بھی تو ہونی ہی تھی اگر بچے تھوڑا بہت انجوائے کر لیتے ہیں تو اس میں فرق ہی کیا پڑتا ہے آپ کی بیٹی تو توبہ ہے رو رو کر بلا وجہ ہی بات کا بتنگڑ بنا رہی ہے یہ سن کر میری والدہ غصے سے پھٹ پڑی تھی کہنے لگیں کہ آپ کے لیے نورمل بات ہوگی مگر ہمارے لیے نہیں ہم رزوان جیسے شخص کو کبھی بھی اپنا داماد نہیں بنائیں گے ردہ کا بھی یہی فیصلہ ہے مگر میری ساس اور ان کی بہن ہمیں مجبور کرنے لگیں زمانے کی باتیں اور دباؤں سے خطرناک حد تک اگاہ کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اپنی بیٹی کو کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی آپ لوگوں کا بھی سوشل سرکل بڑا ہے اور ہمارا بھی یہ بات نکلتے نکلتے آگے بھڑ جائے گی میرے بیٹے کا کیا ہے اس کو تو ردہ جیسی اور بھی مل جائیں گی مگر آپ کی ردہ کو کوئی بھی شریف زیادہ اپنا نہیں سکے گا میرے ماں باپ بھی ایک پل کو تھوڑے پریشان سے ہو چکے تھے میری والدہ نے جب مجھ سے اس بارے میں ذکر کیا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا میں کہنے لگی کہ نہیں امی مجھے ساری زندگی یوں ہی رہنا پڑا تو میں رہ لوں گی مگر میرے زوان جیسے شخص سے شادی نہیں کروں گی اس کے دل میں میری عزت ہی نہیں آخر کون اپنی ہونے والے بیوی سے ایسی ہیوانوں جیسا سلوک کرتا ہے میری کوئی قدر کوئی عزت ہی نہیں نہ ہی میری جذبات نہ ہی میری محبت اس کی نظر میں کوئی اہمیت رکھتی ہے اسے تو صرف اور صرف ایک عورت کا جسم چاہیے میں نہ ہوئی تو کسی اور کا مل جائے گا یہ تو درندہ ہے جسے صرف اور صرف نوچنا آتا ہے اور میں کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس کی نظر میں عورت صرف حوص مٹانے کا ذریعہ ہو اس کے بعد رزوان ایک مرتبہ خود بھی آیا تھا مگر میں دھکے مار کر اسے نکال چکی تھی کہنے لگا مجھے چھوڑ کر کسی ایرے گیرے کی ہی بیوی بنوں گی میں نے کہا مجھے کسی لنگڑے اندے گونگے بہرے کی بیوی بھی بننا پڑا تو میں اسے تم پر فوکیت دوں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی سمجھے اس کے بعد کئی ہفتوں کے لیے بلکل خاموشی چاہی رہی وقت گزرتا رہا میری تعلیم مکمل ہوئی جب میرے لیے ایک رشتہ آیا وہ رشتہ ہمارے خاندان کے ایک لڑکے کا تھا جو کہ نیم پاگل تھا عمر میں میرے جتنا ہی تھا مگر حرکتیں اس کی بچوں والیں تھیں والد کی وفات کا ایسا صدمہ اسے پہنچا تھا کہ اس کے یاداشت متوازن نہیں رہی تھی میرے ماں باپ تو بپھر چکے تھے کہ بھلا ہم اپنے ہیرے جیسی بیٹی اس پاگل کو کیسے دے دیں مگر میں نے اس مرتبہ کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گی میرے ماں باپ مجھے روکنے لگے کہ تمہاری قسمت میں یہ نہیں ہے مگر میں نہ مانی اپنے زد پر ہی میں نے ارباز سے شادی کی تھی پورے خاندان میں جب یہ بات پھیلی تو ہر کوئی مجھ پر تنز کرنے لگا مزاک اڑانے لگا کہ دیکھو رزوان جیسے لڑکے کو چھوڑ کر ایک پاگل سے شادی کر لی مگر میرا آج بھی یہی جملہ تھا کہ ہزار پاگل میری نظر میں رزوان سے بڑھ کر اہمیت رکھتے ہیں رزوان کی ذات پر میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں ارباز کے ساتھ دیرے دیرے یوں ہی وقت گزرتا رہا شاید اس میں محبت اور اپنایت ہی چاہیے تھی مجھے کام کرتے دیکھتا تو میری مدد کرنے لگتا مجھے اگر بخار ہو جاتا تو ساری ساری رات میرے سراہنے بیٹھ کر ماتھے پر پٹیاں رکھتا باتیں تھوڑی بچکانہ کرتا تھا مگر خیال بہت رکھتا تھا بہت عزت کرتا وقت گزرتا رہا اس کا ذہنی توازن بھی بہتر ہونے لگا دس سال کا وقت گزارا تھا ارباز کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے پر جان تک نچاور کرنے کے لئے تیار تھے علاج سے ارباز کافی بہتر ہو چکا تھا ہمارے رشتے کو سمجھنے لگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری گود میں خوبصورت سی بیٹی اتا کی میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی مجھے ذرا بھی ملال نہیں تھا کہ میں نے آج سے دس سال پہلے غلط فیصلہ کیا حالانکہ رزوان جو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو تم جیسی ہزار لڑکیاں مل جائیں گی آج ایک لڑکی بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی